ایک ایٹی نائن پندیت کے مر جانے پر ظالمانہ فلم بن سکتی ہے اور وہاں سولہ سو تیس مسلمانوں کے اسی کے ساتھ ون نینٹی نائنٹی میں مر جانے پر اور ادھر دو ہزار دو کے گجرات اور گودرہ فسادات میں دو ہزار سے زائد مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر مارا جائے اس کے ویڈیوز ہیں اس کے ریپورٹس ہیں یہ دسیوں واقعات آنکھوں دیکھیں گواہیں اب بھی موجود ہیں اس پر کوئی دہ گجرات فائلس نہیں بنے گی اس پر کوئی ظالمانہ فائلس نہیں بنا جائے گا مسلمانوں کو ایک طرف ہجاب کا مسئلہ اٹھاؤ دوسری طرف دکشمیر فائلس اٹھاؤ تیسری طرف موب لینچنگ کرو چوتھی طرف الیکشن کا مسئلہ اٹھاؤ ادھر مدارس کا مسئلہ اٹھاؤ ادھر آزان کا مسئلہ اٹھاؤ ادھر گاوکشی کا مسئلہ اٹھاؤ کیا کیا بولیں مسلمانوں میں کونسی جماعت ایسی ہے کہ جو ایک کو فالو کر کے چلے ادھر سے ایک ویب سیٹ یہ کام کر رہا ہے ایک گروپ وہ کام کر رہا ہے اور مسلمان مزے کی نیند لے کے سو رہا ہے کٹے آباد کرتے ہوئے چبوترے آباد کرتے ہوئے رات کے دو دو بجے تک یوٹیوب میں لگے ہوئے گندی فلمیں دیکھتے ہوئے اور سیریل دیکھتے ہوئے فجر کی نماز غارت کرتے ہوئے رات صبح کے بارہ بارہ بجے تک بستر پہ پڑے ہوئے کمانے کا شوق نہیں ماباپ کی خدمت کے جذبے نہیں پریوار کو پالنے کے بگر نہیں اچھے پوش پہ جانے کے جذبے نہیں ایسے ہی ایک ہیوانیت اور درندگی کا ایک سماج ہے جو جنگل میں پنپنے کے لیے آیا ہے کس سے شکایت کی جائے کس کے پیچھے چلنے تیار ہیں کس کی سننے تیار ہیں مسلمان نیند میں نہیں ہیں نشے میں ہیں نیند میں نہیں ہیں نشے میں ہیں نیند میں ہوتے تو کبھی کے اٹھ چکے ہوتے نشے میں ہو لات اور جوتے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اٹھنے تیار نہیں ہیں نیند اور نشے کا فرق ہے اب تک تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کب تک سو گے اب سونا نہیں ہے اب یہ قوم تو نشے میں جی رہی ہے ایک ادھر مسلمان قوم کا رہبر قوم کا لیڈر یا قوم کا رہنما اپنی ہی قوم کی رہبری کے لیے کچھ بولتا ہے کوئی بیان ہوتا ہے کوئی خطاب ہوتا ہے تو اس میں نکتہ چینی اے وہ اس کی کمیاں اور اس کو بدنام کرنا اور اسے برا بلا کہنا ادھر تمہارے خلاف دے کشمیر فائلز بن جائے اور اس کے دیکھنے کے لیے گورنمنٹ جاب کرنے والوں کو فری چھٹی کر دی جائے اور اس کا ٹیکس فری کر دیا جائے اور ایمپلائیس کو لازم کر دیا جائے ہر بھارتی سے درخواست کی جائے کہ اسے دیکھنا بھارت سے محبت کی دلیل ہے اور پھر دیکھ کر ٹھیٹر میں مسلمانوں کے خلاف زہر انگلہ مسلمانوں کے خلاف رویوز دینا اور مارنے مرنے مسلمانوں کی لڑکیوں سے شادیاں کرنے ان کو ٹارگٹ بنا کر ظلم کرنے کی پلاننگ کرنا کشمیر پر ناجائز قبضے کی منظم پلاننگ کرنا اسرائیل میں جس طرح مسلمانوں کی جماعتوں کو خاندانوں کو تھوڑا تھوڑا ایک ایک محلے ایک ایک بستی پر قبضہ کر کے ڈرا کر دھمکا کر وارننگ دے کر خالی کرتے 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 پورے فلسطین کے جس طرح یہودی غالب آگئے اسی پلاننگ کے ساتھ ڈرا کر دھمکا کر بدنام کر کے ظالم بنا کر دکھا کر ایک ایک حصے کو خالی کرنے کی پوری پلاننگ کرنا ادھر سے مسلمان خالی ہوتے جائیں گے ڈرایا جائے گا وارننگ دی جائے گی ادھر دوسرا مسئلہ ہجاب کا مسجد کا گائے کشی کا فلانگا اٹھا کر میڈیا ادھر مسلمانوں کے دماغ کو لگا دے گا ادھر قبضے ہوتے جائیں گے ادھر ظلم ہوتا جائے گا یہ سب ہوگا مسلمان پھر بھی جاگنے تیار نہیں ہے پھر بھی بیدار ہونے تیار نہیں ہے ایک ایٹی نائن پنڈت کے مر جانے پر ظالمانہ فلم بن سکتی ہے اور وہاں سولہ سو تئیس مسلمانوں کے اسی کے ساتھ انینٹی نائن میں انینٹی نائنٹی میں مر جانے پر ادھر صرف ایٹی نائن مرے ہیں ادھر سولہ سو تئیس مرے ہیں ادھر مسلمان سولہ سو تئیس ادھر سو بھی نہیں مرے ہیں ان پنڈتوں کو مظلوم بنا کر پیش کرنا اور ادھر ساتھ میں مرنے والے دیڑ ہزار مسلمانوں کو ظالم بنا کر پیش کرنا اور مارنے والا کوئی انڈین مسلمان نہیں ہے مارنے والا دوسرے ملک کا ہے اپنا مسلمان نہیں ہے ساتھ میں مر رہا ہے لیکن اس کو ظالم بنا کر پیش کر رہے ہیں اور خود مظلوم بن کر پیش ہو رہے ہیں اور ادھر دو ہزار دو کے گجرات اور گودرہ فسادات میں دو ہزار سے زائد مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر مارا جائے اس کے ویڈیوز ہیں اس کے رپورٹس ہیں حاملہ عورتوں کے پیٹ کٹا جانا بچوں کو نکال کر تلوار سے دو ٹکڑے کیے جانا اور ایک ایک عورت کے ساتھ دس بیس نوجوانوں کی بلاتکاری کرنا زندہ جلا دیا جانا ماں باپ کو بچوں کا خون پینے پہ مجبور کر دیا جانا ماں کے سامنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کے سامنے ماں کے ساتھ عزت لوٹ لیا جانا یہ دسیوں واقعات آنکھوں دیکھے گواہیں اب بھی موجود ہیں اس پر کوئی دا گجرات فائلس نہیں بنے گی اس پر کوئی ظالمانہ فائلس نہیں بنایا جائے گا ایسے نظریے کے ساتھ جب تری سیونٹی ختم کیا گیا تو کچھ نہیں ہو سکا ظلم کیا گیا کچھ نہیں ہو سکا کرفیو لگائی گئی کچھ نہیں ہو سکا مسلمان جمع رہا اب فلموں کے ذریعے سے دہشت پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں لیکن جاگنے کے لئے تیار نہیں ہے مسلمان کس کا نقصان کر رہا ہے کیا سوچ کر جی رہا ہے